صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی 832 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں نوک جھوک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بیٹی سے پوچھا کہاں ہیں تمہارے چچا کے بیٹے بیٹی نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری ہو گئی وہ مجھ پر بگڑ گئے اور خفا ہو کر کہیں چلے گئے یہاں انہوں نے کیلولہ بھی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ علی کہاں ہیں اس آدمی نے بتایا وہ مسجد کی دیوار سے لگے سو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے نکلے دیکھا کہ وہ چت لیتے ہوئے ہیں چادر بھی کچھ سرڑ کر گر گئی ہے اور جسم پر مٹی لگ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب جزاک اللہ ربنا انکا جابی والناس ليوم لا ریب فيه ان اللہ لا يخلف المیعاد آمین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو انیه آمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ تین تین سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر